ہاں عموماً سب کانٹینینٹ کے معاشرے میں نماز مغرب کے بعد گھر میں جارو دینے، ناخن کاٹنے، گھر کی چھت پر جانے کو نہ صرف معیوب سمجھا جاتا ہے بلکہ اسے دین اسلام کی روشنی میں منع بھی بتایا جاتا ہے کیا واقعی اسلام میں ان اوقات میں کام کاج کرنا منع ہے؟ اگر ہاں تو پلیز اس کی حکمت بھی بتا دیں پہلا تو کٹیگوریکلی سن لیں کہ یہ ساری کی ساری ہندوانہ توہمات ہیں جو ہمارے معاشرے میں آگئی ہیں ایک چیز ضرور ہے علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو باہر نہ نکالو اس وقت شیعاتین نکلتے ہیں اور وہ بچوں کو اچک لیتے ہیں اور بخاری المسلم میں حدیث ہے کہ مغرب کے بعد اپنے گھروں کے دروازے کو بند کر دو اور بسم اللہ پڑھ کے بند کرو تو شیطان بھی نہیں کھول پائے گا ورنہ تو یہ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم جنات سے اتنا کام لیتے ہیں تو کوئی بینک سے پیسے چوری کرو آگے بتائے دنیا کا نظام نہیں چاہ سکتا اللہ تعالی نے یہ جو ہرڈل ہے وہ سب کے لیے رکھی ہوئی ہے بخاری مسلم میں الفاظ ہیں اپنے برتنوں کو ڈھاپ دو خالی برتنوں کو الٹا کر دو اگر ڈھاپ نہیں سکتے اور اگر بھرے وے برتن ہیں اس کو ڈھاپنے کے لیے کوئی چیز نہ ملے تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کوئی ایک تینکہ ہی اس کے اوپر رکھ دو اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ایک رات سال میں ایسی آتی ہے جس میں اللہ تعالی کی طرف سے کئی ایک مرض آتے ہیں اور وہ ایسے برتن میں داخل ہو جاتے ہیں جن برتنوں کو کھلا رکھا ہوا ہوتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ساری انسٹرکشنز فرمائی پھر بخاری مسلم میں یہ بھی حدیث ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم فرمایا رات کو چراغ بھجا کے سو بعض اوقات آپ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو وہ چوہ ہے وہ دیئے کی بتی کو لے جاتا ہے اور گھر میں آگ لگ جاتی ہے بلکہ بخاری مسلم میں یہ بھی موجود ہے کہ نبی علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ایک گھر کو آگ لگی اور سارے گھر والے جل گئے اور وہ اسی طرح لگی تو آپ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا اور اس کو آپ آج کل کے اتبار سے دیکھ لیں یہ سوئی گیس کے ہیٹر یا اور بھی آگ والی کوئی بھی چیزیں رات کو بند کر کے سونا چاہیے آئے دن ابھی تک واقعات ہو رہے ہیں کہ لوگ مرتے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے جب گیس آتی ہے تو آٹومیٹک ہیٹر تو آپ کو پتہ ہے پسنا بیس ہزار پی کا ملتا ہے ہمارے جو عام دھائی تین ہزار والے ہیٹر یہ تو جب گیس آئے گی تو دوبارہ چلنا شروع ہو جائیں گے اور ظاہر ہے وہ پائلٹ بھی بوجھ گیا ہوتا ہے ایک ظلم تو یہ کر رہے ہیں اتنی گیس لے جاتے ہیں کہ پائلٹ بھی نہیں جلتا اگر پائلٹ جلتا رہے نا تو دوبارہ گیس آئے تو ہیٹر چل اٹھے اسی طریقے سے آج کل آپ کو بتا ہے چونکہ پائلٹ جو کی بھی گیس نہیں رہتی ہے تو وہ گیزر بھی رات کو بند ہو جاتے ہیں ورنہ پہلے جو لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی اس میں پائلٹ بند نہیں ہوتا تھا اتنی گیس رور رکھتے تھے تو رات کو جب صبح فجر کے وقت جب گیس واپس آتی تھی تو دوبارہ گیزر اب تو روزانہ گیزر بھی آن کرنا بڑھتا ہے آٹومیٹک تو تھوڑے لوگ ہی فورڈ کر سکتے ہیں اتنے مہنگے ہیں تو یہ چیزیں ضرور ہیں باقی یہ تو وہمات ہیں کہ جی گھر کی مڈیر پہ کوا بیٹھ جائے تو مہمان آ رہا ہے کالی بلی راستہ کار دے تو یہ کوئی نوست ہے شیشہ ٹوڑ جانے کو نوست سمجھتے ہیں اچھا کہتا ہے جوتی پہ جوتی جڑی ہو تو سفر لکھا ہے تو میں اکثر کہتا ہوں میری جوتی پہ جوتی چڑھا دیں آپ روزانہ کے لیے میں تو جاتے ہی نہیں ہو گئی اس طرح سفر نہیں ہوتا آٹومیٹکلی بھی کئی بار میری جوتی پہ جوتی جڑی ہوتی ہے میں تو مہینوں نہیں نکلتا ہوں ضرورت ہی نہیں پڑتی تو یہ ہیں ساری چیزیں جو توہمات سے تعلق رکھتی ہیں اور نبی الاسلام نے ان چیزوں کو کنڈیم فرمایا قرآن حقیم میں واضح آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں 36 نمبر آیت جو 10 کمانڈمنٹز آئی ہیں نا 9 کمانڈ ہے وَلَا تَكْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمِ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُوَادَ انسان کسی چیز کی پیروی اس وقت تک مت کر جب تک کہ تیرے پاس اس کے بارے میں ڈیفنیٹ علم نہ آجائے بے شکان آنکھیں اور عقل دل یا دماغ کوئی بھی چیز عقل اس کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا ان تین چیزوں کو استعمال کر کے تم نے حق بات تک مہنے کی کوشش کیوں نہیں کی اجی زلزلہ کیوں آتا ہے اجی ایک گائے نے ایک سینگ کے اوپر زمین اٹھا رکھی ہے جب تھک جاتی دوسرے پر اٹھاتی ہے تو زلزلہ آ جاتا ہے اب یہ تو ہمات ہیں کتنی بڑی گائے ہیں کدھر ہیں سب جھوٹ ہیں اسلام ان چیزوں کو نہیں مانتا یا سائنس پروف کر دے مانیں گے ایکوائرڈ نالج بھی ڈیفنیٹ ہے رویلڈ نالج بھی ڈیفنیٹ ہے لیکن ایکوائرڈ نالج وہ جو یعنی سرٹیفائیڈ ہو تجربات سے مثلا یہ چیز بالکل اسٹیبلش ہے کہ پٹرول سے آگ بھڑکتی ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آگ کے اوپر پٹرول پھینکا جائے تو پانی کی طرح اس کو بجا دے تو یہ بالکل ڈیفنیٹ فیزیکل فنومن آف نیچر ہے یہ قرآن و سنت کی طرح حجت ہے اتنا حجت ہے کہ آپ دیکھیں حضرت عبرہیم علیہ السلام نے نمرود کو جس دلیل پر خموش کروایا تھا وہ ہے یہی تھی کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سوری نکالتا ہے اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کے بتا تو حقا بکا رہ گیا تھا کافر اب یہ سینٹیفک ایک فنومنہ تھا جو حضرت عبرہیم علیہ السلام نے سامنے پیش کیا اللہ تعالیٰ کے جو یہ فیزیکل فنومنہ ہے اتنے محکم ہیں کہ کبھی کبھار ہی ٹوٹتے ہیں آگ ایک ہی دبا ٹھنڈی ہوئی ہے عبرہیم علیہ السلام کے لئے روز روز تو نہیں ہوتی کعبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے عبرہ کے لشکر سے ایک ہی دبا بچایا ہے کے اوپر چڑھائی ہوئی ہے اور غلاف کعبہ کا کچھ ہی سا جل گیا اس کے بعد پھر عجاج بن یوسف کی چڑھائی کے دوران خانہ کعبہ کی دیوانیں منحدم ہو گئی کچھ نہیں ہوا واقعہ حرہ میں مدینہ شیف کی حرمت پر مال ہوئی دنیا بقدر ایفرٹ ہے آپ لاکھ کہتے ہیں بزرگوں نے دنیا کے نظام سمال آوا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ چیزیں بقدر ایفرٹ چل رہی ہوتی ہیں باقی یہ جتنے توہمات ہیں کہ شام کے وقت جناب وہ آپ جھاڑوں نہیں دے سکتے کیوں نہیں دے سکتے کامن ہے ناہن نہیں کار سکتے اور میں نے تو گھروں میں لڑائیاں ہوتی دیکھی ہیں اس بات کے اوپر کامن بیویوں کو ڈانٹ رہے ہیں ماں بچوں کو ڈانٹ رہی ہیں رات کے وقت کو ناہن کارٹ لے اور ان سے پوچھیں کہاں لکھا وہ ہے تو نہ ان کو پتا نہ ان کو بتانے والوں کو پتا سارے سن سنا کے سننی پڑ پڑا کے سننی بڑھو اسلام میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ اس کی بنیاد کے اوپر لوگوں کو مسیبت میں ڈال دیں جو چیزیں منع کرنے والی تھی وہ کردی گئی ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ رات کے بچوں کا نہیں نکالنا اپنے مغرب کے وقت وہ ساری چیزیں اپنی چیزیں موجود ہیں اچھا ہوتی کوئی یعنی دس چیز موجود ہے اس کے ساتھ صفر لگا کے اس کو ہنڈرڈ کر دیتے ہیں کوئی اور سی پر لگا کے تھاؤزنڈ کر دیتا ہے اس طریقے سے بڑھاتے چلے جاتے ہیں گلوف کرتے جاتے ہیں حقیقت میں وہ چیز بڑی تھوڑی ہوتی ہے اس طریقے سے دین میں خود ایگزیجریشن کرنا لڑائی جھگڑے کرنا بھئی صفائی تو نصف ایمان ہے صحیح مستمہ 534 نمبر عدیس ہے صفائی نصف ایمان ہے وہ صفائی کے لئے کوئی ٹائمی نہیں بتائے گی جس وقت مرضی آپ کریں صفائی اچھا جن چیزوں میں ٹائمی بتائی تھی اس میں کوئی فالو نہیں کرتا سور نور اٹھا کے دیکھیں اللہ طرح نے تین اوقات میں کسی کے گھر جانے سے منع فرمایا ارلی اندہ مارننگ دوپیر کے وقت اور رات کے وقت تو مجھے تو بڑا غصہ آتا ہے ایسے لوگوں پر جو اشاہ کے بعد جو ہے وہ ممان بن کے تو مو اٹھا کے آ جاتے ہیں حالانکہ یہ این اخلاق ہے میرا حق ہے مسٹ بیلیں بار بار دینا ایک بہت ہے مجھے ضرورت ہوگی میں دوبارہ کوال کر لوں گا اگر نہیں کرنی پچاس کے بعد میں نہیں کروں گا آپ کو کسی نے حق نہیں دیا کہ آپ میری زندگی میں انٹرفیر کریں بخاری مسلم مہدیس ہے نبیل اسلام فرمایا اگر کوئی کسی کے گھر میں جھانک رہنا اور وہ آگے سے نیزہ مار کے اس کی آنکھ بھی نکال دینا اس پہ کوئی قدغن نہیں ہے آپ اسے بد اخلاقی سمجھیں گے کہ یار وہ جھانکنے سے کیا ہو گیا تھا آکھ نکال دی بھئی اسلام تو یہی کہتا ہے سختی ہے خد نبیل اسلام نے ایک صحابی کو یہ کہہ دیا تھا کہ اگر میں جان رہا ہوتا تو میں یہ ترساد کر دیتا حتیٰ کہ بخاری مسلم یہ بھی عدیس ہے کہ دروازہ کھٹ کھٹاؤ دستک دو جواب آجے تو ٹھیک تین دفعہ ورنہ واپس چلے جاؤ اس بات کا برا بھی نہ مانو یہ کیوں ہے کوئی اگلے کی مرضی نہیں ہے نہیں ملنا چاہتا آپ سے کیوں آپ اس کو مجبور کر رہے ہیں تو یہ سب کی سب چیزیں ہمارے معاشرے میں تواہمات چل دی ہیں انہی میں سے یہ بھی ہے اسلام یا ایکوائیڈ نالیج کو مانتا ہے یا ریویڈ نالیج کو سر پھر گورے کو اسلام ہے نا گورے کو آپ کہہ دیں نا کالی بلی آگے سے راستہ کار دے تو نوست ہے وہ مانے گا امانداری سے مجھے بتا ہے یہ نانسنس کیا بات کر رہا ہوں نہیں مانے گا آپ کے تقادات جو ہیں وہ گوروں سے بھی گھے گزرے ہیں اور کر کے دیکھ لیں آپ یہ جو اسٹریلیا کی ٹیم آپ کے ساتھ کر رہی ہے ان کے آگے کہ کالی بلی بھینگے پھر تو انہوں ٹریپل سینچری مارے گا کچھ بھی نہیں ہونا دنیا بقدر ایفٹ ہے اس طرح سے کچھ بھی نہیں ہونا ساری کی ساری چیزیں تواہمات ہیں ٹی گو